انٹیریئر پوائنٹ کیا ہوتے ہیں R یہاں پہ set of all legal number ہے D metric ہے Euclidean metric D x y X minus y mod A ہم small a is any point of A where capital A is sub set of R اب یہ point A set A کا انٹیریئر پوائنٹ کہلائے گا اگر اس point کے گرد آپ کو کم از کم ایک open interval ایسا مل جائے جو مکمل طور پہ capital A میں پڑھاؤ تو پھر آپ اس point کو انٹیریئر پوائنٹ کہتے ہیں یعنی انٹیریئر پوائنٹ ایک تو اس set کا element ہوتا ہے number one number two نہ صرف A اس set کے element ہوتا ہے بلکہ A کے گرد ایک open interval ایسا لائی کرتا ہے جو مکمل طور پہ A میں ہوتا ہے and what is A interior A interior is set of all interior points of اچھا اب آپ اپنے question پہ آجیں A ہمارے پاس close interval ہے zero one اگر ہم اس کے interior point ڈھونے یہ real line ہے یہ ہمارے پاس zero one اس کے boundary points ہیں آپ zero کو دیکھیں zero پہ اگر آپ zero کے گرد کوئی بھی آپ interval بنائیں جتنا کم سے کم radius مرضی آپ لے لیں اس کے جو left side پہ points ہوں گے وہ اس A set سے باہر جلے جائیں گے کیونکہ A set zero one close interval ہے تو zero سے چھوٹے جو number آئیں گے وہ A میں نہیں ہوں گے تو zero اس کا interior point نہیں ہے اسی طرح one کو اگر دیکھا جائے تو one کے گرد آپ جتنا مرضی کم radius لے کے کوئی بھی open set بنائیں تو one سے بڑے element ضرور اس میں ہوں گے وہ A سے باہر چلا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو interval کے end points ہیں وہ interior point نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے گرد کوئی ایسا open interval نہیں بنائے جا سکتا جو set کے اندر لائک کرے اس کا ایک result تو یہ ہو گیا کہ end points of an interval are not interior points لہذا zero one تو اس میں شامل ہو نہیں سکتے اچھا جبکہ اس کی جو باقی points ہوتے ہیں انٹرول کے انہیں اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر one over two اگر آپ دیکھیں اگر آپ one over two کے گرد one over two کے گرد آپ یہ دیکھیں zero سے لے کے one over two تک یہ ایک distance ہے آپ اس سے کم distance کا radius لے لیں تو یہ ایک open ball یا open set ایسا بن جائے گا جو کہ یہاں پہ open interval ہوگا یہ ایک open interval ایسا بن جائے گا جو zero one close interval کے اندر لائی کرے گا اچھا یہ تو اب آپ کو درمیان میں نظر آ رہا ہے نا آپ boundary points کے علاوہ کہیں پہ یہ point ڈے لیں مثال کے طور پر آپ zero کے بہت قریب چلے جائیں آپ zero کے جتنے بھی قریب چلے جائیں zero اور اس point کے درمیان آپ کو پتا ہے کہ infinitely many real number پڑے ہوں گے آپ اسے زوم کر سکتے ہیں آپ تھوڑا زوم کریں گے تو یہ آپ کا یہ point جو zero کے بہت قریب لیا تھا یہ اس کے کافی دور ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس point اور zero کے درمیان ہمیشہ بہت سارے real number پڑے ہوں گے اور اگر آپ ان real number میں سے ایک real number لے کے آپ radius بنا لیں اور آپ یہاں پہ ایک open interval بنا لیں تو وہ open interval set اے میں لائی کرے گا تو second result یہ ہو گیا کہ every point of an interval other than end point is interior point لہٰذا zero one close interval کال جو interior point ہوگا وہ کیا ہوگا صرف آپ اس میں سے end point zero one نکال دیں گے تو یہ آپ کے پاس open interval zero one یہ اس کا interior بن جائے گا اور اسی طرح کوئی بھی interval آجے a, b چاہے وہ open interval ہو چاہے وہ close interval ہو چاہے وہ half open interval ہو اس کا interior ہمیشہ open interval ہوا کرے گا